اچھی خبر یہ ہے کہ کرونا کا علاج جب ممکن ہو سکے گا داؤ یونیورسٹی کے ڈاکٹر نے کرونا سے متاثرہ مریضوں کے لیے آئی وی آئی جی نامی ڈراغ تیار کر لی ہے اسی میڈیسن پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاکت جو کے پرنسپل ہیں ڈاو باویو ٹیکنالوجی کالج کے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا ڈاکٹر صاحب آپ سے سب سے پہلے یہی جانا چاہوں گا کہ کرونا کے علاج میں کیا پیش رفت ہوئی ہے میرا نام ڈاکٹر شاکت علی ہے اور میں فیکلٹی میمبر ہوں ڈاو باویو ٹیکنالوجی کالج کے ساتھ میں پرنسپل ہوں ڈاو باویٹ ناوی کا یہ جو ابھی ہماری ریسن پیش رفت سامنے آئی ہے یہ ایک کنٹنیویشن ہے جو 13 آف اپریل کو ہم نے ایک آناؤنسمنٹ کی تھی کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے کہ ہم نے ایک آئی بی آئی جی ڈرگ ڈیویلپ کیے جسے ہم نے سی آئی بی آئی جی کا نام دیا ہے کیونکہ یہ کوویڈ نائنٹین کے اگینس جو ہے وہ ہمینو گلوبلن کا ایک سلوشن ہے جو ہم نے پیپیر کیا ہے وہ بہت تمام everybody was trying to find drug تو ہماری جو اناؤنسمنٹ تھی اس کے نتیجے میں then we went to talk to and discuss with regulatory authorities regulatory authorities کے پاس گئے ہم جس میں drug regulatory authority پاکستان national biothic committee اور sin blood transfusion authority کیونکہ plasma involved تھا ان تمام regulators سے ہم نے اپنے تمام protocols کو approve کر آیا اور اپنے clinical trial کو approve کر آیا اور وہ جو ہم نے claim کہا تھا کہ ہم نے ایک drug بنائی ہے we went for a clinical trial for it. We wanted کہ جیسے ترہا دنیا بھر میں trial ہو رہے ہیں نئی medication کے investigation trial جو ہے وہ اپنی medicine اور اس کے بعد ان تمام approvals کے بعد ہم نے international registry جو دنیا بھر کی یہاں پہ clinical trial register trial وہاں کیا ہم midway پہ ہیں اپنے clinical trial ہے half way data report کا جو observe کیا ہم کو اس study میں شامل کیا تھا severe اور critical severe patient normally وہ ہوتے ہیں جو saturation maintain نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں ان کو hospital لائے جائے oxygen cylinder پہ maintain کر رہے ہوتے ہیں اور کسی بھی وقت ICU کے patient بن سکتے ہیں critical patient وہ ہوتے ہیں جو اسی حالت کے ساتھ لائے جاتے ہیں لیکن cure نہ ہونے کی سبب پھر وہ ICU کے patient بن جاتے ہیں انہوں پہ لے لیا جاتا ہے critical نے طرح کے patient کو جو ہے وہ اپنی study میں شامل کیا اور جو observe کیا half way of the clinical trial وہ یہ ہے important آپ کا سوال ہے اس کے clarification کے حوالے سے this is not a vaccine ہم نے جب اپریل میں بھی announce کہتا ہے اس وقت بھی یہ categorically کہتا ہے this is not a vaccine this is a method of passive immunization یہ اس وقت ہی کیا جاتا ہے اور انہیں انڈیویجولز کو لگائے جاتا ہے جن کا جو قوت مدافعت ہوتا ہے جو نظام مدافعت ہوتا ہے وہ کام نہیں کر رہا ہوتا اور اسی وجہ سے وہ severe patient بن چکے ہوتے ہیں ایسے patient کو infuse کی جاتی ہے antibodies باہر سے بنی ہوئی developed ہوئی ہوئی اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو ہے وہ جو immunity ہے ان کی boost کی جائے تاکہ وہ disease کو fight کر سکیں تو وہ لوگ جن کے جو اس disease سے suffer نہیں کر رہے there is no point کہ ہم ان کو infuse کریں کیونکہ اس کا الہیدہ clinical trial جو نا وہ ہوگا کہ جن لوگوں میں immunity دیکھی جائے کہ پھر کتنے دن تک رہتی ہے passive immunization کرنے کے بعد تو اس وقت کیونکہ یہ بڑی important resource ہے بہت ہی precious resource ہے تو اس کو صرف انہی لوگوں پر استعمال ہونا چاہیے جو کہ severe یا critical condition میں موجود ہیں اور جن کو cure کرنے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ ہم اس کو کسی اور جگہ ویسٹ کریں ٹھیک ہے ڈاک کے لئے آپ